تلہنگانا ہیکوٹ نے یکم ستمبر سے تمام تعلیم مداروں کی کشادگی پر روک لگا دی اور کہا کہ طلبہ کو کسی بھی خانگی یا سرکار اسکول میں ہونے والی کلاسس میں شرکت کی کوئی ضرورت نہیں ہے عدالت نے حکم دیا کہ طلبہ کو اسکول آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے اور نہ ہی کوویڈ نینٹی سے متعلق اولیاء طلبہ سے کوئی انڈر ٹیکنگ لی جائے ایک خانگی ٹیچر پالکچنا کی داخل کردہ پی ایل پر عدالت نے اس دیا سے اتفاق کیا اسکولوں کی کشادگی سے خبر کوئی سینٹیفک سٹڈی نہیں کی گئی درخواست گزار کا کہنا تھا کہ تیسری لہر کے امکانی خطرے کے پسمندر میں شخصی کلاسس کا انہیخات نامناسب ہے اسی طرح حکمت کی طرف سے جاری کردہ ایک جیو میں بتایا گیا کہ گورنمنٹ رسیڈنشل اسکول جہاں ہسٹل کی سہولت تھے بند رہیں گے مسجد یہ کہ آن لائن اور آف لائن کلاسس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا ان اسکولوں کی انتظامیوں کو اختیار دی دیا گیا ہے جیو میں مسجد کہا گیا کہ آف لائن کلاسس میں شرکت کرنے والا کوئی طالبیل کوئی نینٹین سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے لیے انتظامیہ ذمہ دار نہیں ہوگا اسی طرح ہم تیلنگانہ پیرنٹس اصوشن اینڈ شائل رائٹس اینڈ شیفٹی کے محمد آسیف سین سوہل نے لیکن سبتمبر سے اسکولوں کی گشادگی پر ہائی کورٹ کی جانب سے روک لگا دیا جانے کا خیر مقدم کیا میڈیا سے باتشت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اولیاء طلبہ کی تنظیم نے پانچ ہزا سے زائد اولیاء طلبہ کی دستکوں تک کے ساتھ ہائی کورٹ میں زمن میں ریٹ درخواد دائر کی تھی ان کا ماننا ہے کہ اسکولوں کی گشادگی سے قبل طلبہ کیلئے سہتمند آنا ماحول فرام کرنا بہت ضروری ہے تیلنگانہ ہائی کورٹ کا آج انٹری امیلی پورٹر کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جس میں کلیرلی واضح کیا گیا ہے گورنمنٹ کو کہ پیرنٹس کو اور سکولز کو فورس نہیں کیا جائے گا فیزیکل ایجوکیشن کے لیے آن لائن ایجوکیشن کا بھی آپشن رکھا جائے گا کنسنڈ وارم کے لیے فورس کیا نہیں جائے گا اس کی منائت کی گئی ہے اور بچوں کی سیفٹی میجرز کے لیے کیا اخدام لے رہے حکومت اس پر ریپورٹ سمیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور تیلنگانہ پیرنٹس اسوسیانشن کے جانب سے چینج ڈاٹ آر جی پر ایک پیڈیشن رن کیا گیا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جڑے اور اس میں کلیرلی بتایا گیا ہے کہ سکول بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے بچوں کو جب تک ویکسینیشن بچوں کی نہیں آئے گی ہم تھرڈ ویف کے طرف رجوع کر رہے ہیں بھی اور ہم یہ پیڈیشن کو لیتے ہوئے نسی پی سی آر کو بھی اپروچ ہوں گے اور آنرابل ہائی کورٹ کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں مہ باپ کی تکلیف کو سمجھے اور مہ باپ کی آواز سننے کے لیے میں عنام حمد علی حسین ہے میں پھر سٹینڈرٹ میں پڑھتا ہوں اور میں سکول کو نہیں جاؤں گا جب تک میرا ویکسینیشن کمپلیٹ نہیں ہوگا اور میں تلنگانہ حکومت کے آرڈر سکول کھولنے کے آرڈر کی مضامت کرتا ہوں